بسم اللہ وحدہ وصلاة والسلام علیہم اللہ نبی عبادہ ذکر خیر ہے اس مقدس و مکرم و محترم شخصیت کا جسے انبیاء کی جماعت کے بعد روح زمین کا سب سے محترم شخص قرار دیا جاتا ہے مانا جاتا ہے وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق عبداللہ بن ابی قحافہ تیمی قرشی عام الفیل کے دو سال چھ ماہ بعد پیدا ہوئے ہیں عاشرہ مبشرہ میں شامل ہیں اسلام کے پہلے خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد گرامی قدر ہیں ہجرت کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جس نے یہ کہا من کانا یعبد محمد فمحمد قدماتا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے بارے میں کہا جنت کے جس دروازے سے چاہیں داخل ہو جائیں جن کے بارے میں کہا مسجد نبوی میں جس جس کا دروازہ ہے سب بند کر دو سوائے ابوبکر کے دروازے کے جس کے بارے میں کہا جس کسی کا مجھ پہ احسان تھا سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ابوبکر کے احسانوں کا بدلہ نہیں اتار سکتا قیامت کے دن اللہ تعالی اس کے احسانوں کا بدلہ دیں گے وہ جو یار غار ہے وہ جو یار مزار ہے وہ جو مزار میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے دائیں ہاتھ ابو بکر کے ہاتھ میں بائیں ابو بکر کے ہاتھ عمر کے ہاتھ میں آپ نے فرمایا اسی طرح دنیا میں ہیں اسی طرح محشر میں اٹھیں گے اسی طرح جنت میں جائیں گے یہ ہیں مسلمانوں کے امام خلیفت الرسول سیدنا ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء انبیاء کے بعد سب سے محترم و مکرم شخصیت اللہ رب العزت اس محبت کا ایک حصہ جو حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ہے ہمیں بھی عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين